این آئی کو جو آپ نے جو انٹرویو دیا تھا میں کوٹ کر رہی ہوں آپ کو آپ نے کہا تھا مشرف یہ کہتے ہیں کہ کشمیریز جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے ہیں ان کی پہلی چاہت ہے آزادی یہ بیان ان کا پہلے بھی سچ تھا اور آج بھی اتنا ہی سچ ہے یہ آپ نے خود کہا ہے آپ میری بات سنیں گے آرام سے آرام سے سنیں سمپیت پاترہ صاحب کو میری کتاب جو وہ مارکٹ میں ہے ان کو پھر سے اٹھانا چاہے میں نے اس میں کبھی نہیں کہا کہ جس طرح یہ بولتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کشمیر کو پاکستان جانا چاہیے آزادی میں نے یہ کہا کہ مشرف نے جو کہا کہ کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں یہ ایک اس کا سیاک و سباک بہت جگہوں میں الگ ہے مثلا میں نے یہ بتایا کہ مشرف اس حد تک صحیح بولتا ہے کہ اگر کشمیر کو آپ چوائس دے دیں گے تو وہ نہ پاکستان کو کے ساتھ جائیں گے نہ ہندوستان کے ساتھ وہ آزادی کے لیے ووٹ دے دیں گے مگر یہ اب نہیں ہے یہ تب سے ہے میں نے یہ کہا کہ کشمیر کے لوگ نیشنل ٹی وی بکا رہے ہیں اس وقت سنا میری باپ انجانا جی انجانا جی میں تو اپری ایک تک سوال قیم کی کشمیر کے لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں نیشنل ٹی وی میں بول رہے ہیں کہ ہم انڈیبیناس شاتے ہیں ابھی بول رہے ہیں میں اپ جیت کرتا ہوں میں ایک بلکت دوسرے کو بلکت کریں گے یہ یہ تو نکھ باز ہے سو صاحب جو صاحب سو صاحب اکتہ которой کشمیر میرے پیچھے کشمیر ہندوستان کا بھند انگ تھا ہے اور رہے گا سو صاحب بلکل اس میں کیا شک ہے پھر کیوں بولتے رہتے ہیں یہ سب آزادی و آزادی کیا کرتے رہتے ہیں پاترہ جی کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ میں یہ مانتا ہوں ہم نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا ہے اور جانبوجھ کر کیا ہے اور ہمارا جو مقتدر نیڈر تھا شیخ محمد عبداللہ اس کے ساتھ شیخ صاحب نے داکلی خودمکتاری لی تھی جس کو آپ نے پانچ اپریل کو یکتر بھو طور ختم کیا ایک دن کشمیر پر الگ بحث کریں گے کشمیر پر الگ بحث ایک دن کریں گے اور ہماری ہماری لڑائی جاری ہم لوگ کنٹر کیسے چلے گا یا بریٹن سے سیکھیں گے ایک ملک جو آج ارتویوستان میں بربادی کی کگار پر ہے ایک ملک جس پر بھارت پنچی آج یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جس نے پورے وشو میں اتنے دیشوں پر راج کیا لوگوں کو پرطارت کیا لگان وصولہ یہ ہندوستان کے لیے ایک بڑا دن ہے کہ آج بھارت ونشی بن رہا ہے اس میں ہم انگلینڈ سے سیکھیں گے کیسے لوگ کنٹر چلے دیکھیں آپ نہیں رشی سونک کے لیے آپ بھارت نظار ان کو بتاتے ہیں کہ افریقہ میں بہت بہت نسلوں در نسل وہاں رہے اس کے لیے بھارت کو فکر کرنے کوئی روک نہیں سکتا ہے آپ رشی سونک کو مگر رشی سونک کو آپ کہاں جانتے ہیں وہ تو تن مندن سے بریٹش برتینک شہری ہیں وہ ایسا نہیں ہے جیسا سمپت پاترہ بتاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ سمپت پاترہ کو میں کہتا ہو سونک کی ساری زندگی پڑھو سونا وہ کیسے بریٹش بریٹش سسٹم میں پائیوست ہو گئے بلکہ رہنگریز وہاں کے رہنے والے ہیں وہ ایسے آدم پر فکر کرتے ہیں اصل میں یہ ایک بات ہے چونکہ رشی نے بتایا یہ اس کے بارے میں ہے کہ ہندوستان نسات ہے آپ اس پر فکر کر سکتے ہیں لیکن آپ غلط تریقے سے پیش کرتے ہیں ان کو آپ کی وہ نظر یہ نہیں ہے آپ کو پوچھا جائے گا کہ برطانیہ میں رشی سونک کو پوری جمہوریت کا مزہ آ گیا اس کلتر میں رچے بسے اسی لئے وہ وفہداری کی اس لیول پر پہنچ گئے تم یہاں بیس کروڑ مسلمان ہیں اس ملک میں ان کو آپ نے دوسری درجہ کا شاعری بنایا ہے یہ کریڈٹ جائے گا باغوت کو اس نے حال کے دنوں میں دو دو تقریریریں جسے پتہ چلتا ہے باغوت صاحب آپ کو سمجھ آ گیا یہ سوچ صاحب جنا شانت ہو جائیں گلت تابیر کی تھی مسلمانوں کے بارے میں چھیک ہے سمجھ چلی اب اب شانت ہو جائیے دیکھئے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے انجنا جی میں سچ میں ماف کریے گا یہ کانگریس پارٹی ہے کیا چیز مطلب خود کی کرسی اجڑی پڑی ہے اب یہ رسی رسی آلاپنے میں لگے ہوئے ہیں مطلب یہ یہ ایسا نہیں کہ انجانت یہ سوچ صاحب یہ آواز کو کچھ کریے شاوٹنگ مچ نہیں کرتے ہم لوگ آج تک پہ نا شاوٹنگ مچ نہیں کرتے پلیس سوچ صاحب ہمارے درشکوں کا ٹائم بہت پریش سے بہت مولے وقت ھائے ان کا ایک این کر کے بولیے ایسا نہیں کہ میں آپ کو جواب دینے میں بولتا ہوں سوچ صاحب میں آپ کو فورا موقع دوں گی لیکن پلیس سب بیچ میں نہیں چلا چلی نہیں سب پلیس سمبی جی دیکھیں انجنا جی مجھے مجھے تو واقعی سمجھ میں نہیں آتا یہ کانگریس پارٹی کیا چاہتی کیا ہے مطلب کھرد کا کھرشی آپ دیکھیں پورا اجڑا پڑا ہے عدیقش مل نہیں رہے بڑے مشکل سے کسی کو بیٹھایا ہے وہاں پر راجی ہمارچل اور گجرات میں چناو میں راہر گاندھی جان ہی رہے ہیں اور رشی رشی ایسا رشی سے یہ ہو گیا یہ سارے لوگ ٹویٹ کرنے کیا وشکتہ ہے کیا وشکتہ ہے دیکھیں اب مسلمان بیس کروڑ ہے مسلمان پردھان منطری کیوں نہیں بنا میں بول رہا ہوں بھائیا چلی ہم تو آپ بول رہے ہیں ہم بدماش لوگ ہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا ہم نے گلتی کی ہے میں ابھی حساب لگا رہا تھا کہ چلی گھلام نبی صاحب کو تو آپ نے نکال دیا کانگریس پارٹی نے باہر کر دیا راہل گاندھی نے ان کو نکال دیا اب لے دیکھیں آپ کے پاس اینا کیا نام ہے اس کا عمران پرطابگڑی یہ عمران پرطابگڑی ہی سب سے بڑا ابھی مسلم چہرہ کانگریس کے پاس ہے اب ڈیکلیر کر دیجئے ان کو پرائی منیسٹر کینڈیڈیٹ ہم نے روکا ہے کیا ہم نے پھون کیا ہے کہ عمران پرطابگڑی بھارت کے پردان منطری کے کانڈیڈیڈیٹ کانگریس کے نہیں ہو سکتے ہیں ابھی وہ بھارت توڑو یاترہ کر رہے ہیں راہل گاندھی اس یاترہ کے بیچ میں گوشید کر دے کہ ہمارا چوبیس میں جو چنا ہوگا اس میں عمران پرطابگڑی ہمارے بھارت کے پردان منطری کے چہرے ہوں گے موڈی جی کے خلاف کو لڑیں گے گجرات میں چنا سوچ صاحب تو وہ انڈیپنڈنس چاہتے ہیں